اب ہم بات کریں گے کہ ایکسل فلیش فلیل کیا ہوتا ہے ایکسل فلیش فلیل جو ہے یہ مایکروسافٹ ایکسل کا ایک فیچر ہے جو کہ تمام ویلیوز کو فل کر دیتا ہے بیسڈ آن دا پیٹرن جو ہم پہلے ان کو پیٹرن دیتے ہیں اس کے اکارڈنگلی وہ جو ہماری جو اریجنل ویلیو ہے یہ اریجنل ہمارا جو ٹیکسٹ ہے اس کو ٹرم کر دیتا ہے بیس کرتے ہوئے اس پیٹرن پہ جو ہم اس کو یہاں پہ ایمیل ایڈریسز ہیں پانچ شے اور یہ جو ہیں یہ فرس نیم اور لاس نیم کے اکارڈنگ بنے ہوئے ہیں اگر میں اس ویلیوز سے ون بائی ون فرس نیم لاس نیم اور ڈومین نیم جو ہے وہ لیدہ لیدہ کرنے لگوں تو یہ کام جو ہے یہ کافی ٹائم کنزیومنگ ہے اس لیے یہ جو اس کا مایکروسافٹ کا ایکسل فلیش فلیش فیچر ہے یہ ہمارا جو ٹائم ہے اس کو روڈیوز کرتا ہے اور کم ٹائم میں یہ جلدی سے جو ڈیٹا سیٹ ہے اس کو فل کر دیتا ہے اب لیٹس پوز میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ فرس نیم چاہیے جیسے یہاں پہ فرسٹ یہ ایمیل ایڈریس کا نیم ہے اقرار لاس نیم چاہیے مجھے اس میں حسن تھرڈ نیم جو ہے کولم اس میں ڈومین ہے ڈومین کونسی ہے اس کی جی میل کی ڈومین ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میں نے پیٹرن دے دیا ہے کہ اس کا جو فرس نیم ہے وہ فرس نیم والے کولم میں ہے لاس نیم لاس نیم والے کولم میں ہے اور ڈومین نیم جو ہے وہ ڈومین والے کولم میں ہے تو یہ کس ری کس ہے گا اس کا فرسٹ میتھڈ یہ ہے کہ آپ اس سیل کو کلک کر کے ڈریک ڈاؤن کریں اور اس کے بعد اس آٹو فل اپشن پہ کلک کر کے نیچے فلیش فل پہ کلک کریں تو یہ آپ کا فرس نیم شو ہو جائے گا سیم میں اس پہ بھی ایسے ڈریک ڈاؤن کر کے فلیش فل پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ میرا لاس نیم کاپی کر دے گا اس کے بعد اگر میں اس کو ڈریک کر کے اس کو میں فلیش فل پہ کلک کروں تو یہ میرا ڈومین نیم کو سیپریٹ کر دے گا اگر میں اس میتھڈ سے نہیں کرنا چاہ رہا کہ اس کو ڈریک ڈان کروں ایک لارچ جیٹا سیٹ اس میں میں کیسے ڈرائگ ڈاؤن کرتا رہوں گا کہیں سے مس پلیس ہو سکتا ہے تو ایک سمپل فارمولہ ہے آپ اس پیٹرن کے نیچے والے سیل میں کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد کنٹرول پلس ای کی کمبینیشن کی پریس کریں تو آپ کا جتنا مرضی لمبا ڈیٹا سیٹ ہوگا جتنا مرضی لیندھی ڈیٹا سیٹ ہوگا اس میں یہ فلیش فل کے آپشن سے نیچے کی تمام ویلیوز کو نیچے کی تمام سیلز کی جو ویلیوز آنی ہیں ان کو اکارڈنگ ٹو گیون پیٹرن وہ سیٹ کر دے گا اسی طریقے سے کنٹرول پلس ای کنٹرول پلس ای تو یہ ہمارا میتھرڈ ہے جس کے ذریعے سے ایکسل کی فلیش فیل کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا سیٹ کو ٹرم کر سکتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ پارٹس میں